اگر آپ کے عزیز و اقارب پاکستان سے باہر رہتے ہیں تو ہنڈی یا حوالہ کا نام آپ نے بھی سنا ہوگا ہنڈی کیا ہے اور یہ پاکستان میں اتنی عام کیوں ہے آئیے جانتے ہیں عروض سے جو پاکستان ٹڈے کی سیکٹر آنیلسٹ ہیں اور جن کی اس ہفتے کی سٹوری ہنڈی پہ ہی ہے السلام علیکم عروض عروض سب سے پہلے تو آپ ٹیز اکسٹین کریں کہ ہنڈی ہوتا کیا ہے ہنڈی جسے عربی میں حوالہ بھی کہتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک پیسے بجھوانے کا ایک متبادل طریقہ ہے اس طریقے میں بانکس یا ایکسچینج کمپنیز کا کوئی رول نہیں ہوتا ہنڈی کا جو کاروبار ہے ڈیلرز کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ ڈیلرز عام لوگ ہوتے ہیں جن پر شہریوں کو بھروزہ ہوتا ہے ہنڈی ہوتا کیسے اب اگر مثال کے طور پر آپ کے ابو دبائی میں کام کرنے ہیں اور انہوں نے اپنی مہانہ پنخواہ کا کچھ حصہ آپ کو بھیجنا ہے اور آپ کاراچی میں رہتے ہیں تو آپ کے ابو دبائی میں ایک ہنڈی ڈیلر کے پاس جائیں گے ان کو اگر ہم کہیں میسٹر اے میسٹر اے کے پاس جا کے وہ بولیں گے کہ مجھے اتنی رقم بھیجنی ہے کاراچی میسٹر اے اور آپ کے ابو ایک کوٹ تیہ کریں گے جو کہ وہ پھر بعد میں آپ کو بتائیں گے اور اس کے بعد میسٹر اے اپنے کاراچی میں ایک اور ڈیلر سے رابطہ کریں گے جن کو ہم کہتے ہیں میسٹر بی وہ میسٹر بی کو رقم بتائیں گے اور وہ کوٹ بتائیں گے اور پھر آپ کے ابو جب آپ کو انفارم کر لیں گے کہ یہ پیسے ٹرانسفر ہو گئے ہیں پھر آپ کاراچی میں میسٹر بی کے پاس جائیں گے ان کو کوٹ بتائیں گے اور آپ ان سے پیسے وصول کریں گے ہنڈی کا جو پورا پروسس ہے وہ کچھ کھنٹوں میں ہی ہو جاتا ہے دو طرح کے ہنڈی ڈیلرز ہوتے ہیں ایک تو وہ جو کہ کچھ اور تاروبار کر رہے ہوتے ہیں جیسے سونار ہوتے ہیں یا ان کی ایکسچینج کمپنی ہوتی ہے اس میں وہ ایسے کرتے ہیں کہ وہ اپنے باہر کسی سے ان کی ہنڈی نیک ورک میں ان کے تعلقات ہوتے ہیں پیمنٹ کیسے وہ ریسیف کرتے ہیں جیسے اگر یہاں پھر کاراچی میں جولر ہے اور اس نے دبائی کے جولر کے ذریعے اس نے ہنڈی کے پیسے کسی اور کو دیئے ہیں اور اب اسے پیمنٹ لینی ہے دبائی کے جولر سے تو دبائی کے جولر اسے کچھ گولڈ جو ہے وہ بھیجے گا اور یہاں پہ جو جولر ہے وہ یہ کہے گا کہ یہ گولڈ مجھے دبائی کے جولر نے اس لیے بھیجوایا تاکہ میں اس میں تھوڑی سی تبدیلیاں کروں اس میں value add کروں اور اس کو واپس export کر لیکن جب وہ export کرنے کا وقت آئے گا تو یا تو پاکستان والا جولر وہ export ہی نہیں کرے گا صرف دکھا دے گا کہ اس نے export کیا ہے یا پھر وہ اس کو over invoice کر دے گا یعنی جو اس کی قیمت ہے اس سے زیادہ بتا دے گا تو وہ آپس میں اس طریقے سے اپنے جو funds ہیں وہ manage کر لیتے ہیں کبھی پیسے smuggle ہوتے ہیں کبھی zona smuggle ہوتا ہے کبھی کوئی اور چیز smuggle ہوتی ہے لیکن وہ ایک دوسرے سے اپنے جو بھی ان کی positions ہیں وہ square off کر لیتے ہیں at the end of the day دوسرے طرح کے hundi dealers وہ ہوتے ہیں جو کہ کرتے ہی کاروبار غیر قانونی پیسے کا ہے صحیح ایو جس طرح آپ نے explain کیا اس سے لگ رہا ہے کہ ہundi کا process تھوڑا سا complicated ہے لیکن اس کے باوجود یہ پاکستان میں اتنا مشہور کیوں ہے process اتنا complicated نہیں ہے اور یہ مشہور اس کے مشہور ہونے کی کچھ وجہات ہیں سب سے پہلی چیز سے اس کے لیے documentation نہیں چلی وہ آپ سے اگر آپ کسی bank کے پاس جاتے ہیں آپ کے لیے bank account ہونا ضروری ہے اگر آپ کسی exchange company کے پاس جاتے ہیں تو آپ اسے کئی سارے documents دیں گے آپ اپنا C NIC دیں گے آپ جس میں پیسے بھیجے ہیں اس کی details can pump کریں گے اور وہ banking system کا حصہ بن جائے گا جو کہ authorities کو پتا ہو سکتا ہے اور وہ اس کو investigate کر سکتے ہیں جبکہ اگر آپ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجتے ہیں تو آپ کو کوئی documentation نہیں دینی پڑتی دوسرا یہ کہ ہنڈی جو ہے وہ بہت وسی نیک ورک ہے تو جہاں دور دراز علاقے جیسے خیبر پکتون فوا ہو گیا یا کانمر جو فاٹا کی regions ہیں جہاں بے banks کی ابھی بھی اتنی branches موجود ہوئی ہیں ان کے لیے زیادہ آسان یہ ہوتا ہے کہ وہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجوا سکتا ہے دوسری چیز یہ کہ ہنڈی جو ہے اس سے پیسے بھیجوانے کے آپ کو charges کم پڑتے ہیں ورلڈ بانک کی ایک report کے مطابق bank کے ذریعے پیسے بھیجوانے ایک ملک سے دوسرے ملک سب سے مہنگا ترین رستہ ہے اس میں آپ کی کل رکن کے تقریباً بارہ فیصد آپ کے فیص میں لگ جاتے ہیں جبکہ اگر آپ money transfer operators کے ذریعے بھیجے جیسے کہ western gram ہو گیا یا money gram ہو گیا یا western union ہو گیا تب بھی تقریباً آپ کی پانچ فیصد جتنی بھی آپ کی پر رکم ہے وہ transaction میں تری جائے یہ شمار صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے یہ overall سالے ممالک کے لیے ہیں تیسری چیز یہ کہ جب آپ ہنڈی کے ذریعے پیسے پیچتے ہیں تو آپ کو اچھا ریٹ ملتا ہے especially اگر حکومت نے اس وقت کوئی cap لگایا جیسے پچھتے سال پی ڈی ایم حکومت نے پاور میں آنے کے پات روپی کی قدر میں کمی کو روکنے کے لیے ایک artificial cap لگا دیا تھا لیکن اس cap لگنے کے باوجود اب ہوا یہ کہ لوگوں کو ریٹ بہتر ملا ہنڈی ڈیلر سے غیر تانونی مارکٹ میں جس کو ہم نے black market یا green market بھی کہا ہے تو اگر exchange company آپ کو ایک ڈالر دو سو چالیس روپے پر بیچ رہی تھی تو جو ہنڈی ڈیلرز تھے یا غیر تانونی مارکٹ میں جو لوگ کاروبار کر رہے تھے وہ آپ کو ایک ڈالر کے دو سو پجاز سے دو سو ساٹھ روپے دے رہے تھے جو کہ کافی پر پڑھ رہا تھا تو اگر آپ باہر ہوتے اور آپ اپنے خاندان کو پیسے بجوانا چاہ رہے ہوتے تو آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ سب سے اچھا جو ریٹ ہے وہ مل سکے اس کے علاوہ ایک جو آخری وجہ ہے وہ یہ کہ ہنڈی کے ذریعے پیسے وصول کرنا زیادہ محفوظ طریقہ سنگھ رہا جاتا ہے آج کل کے دور میں جبکہ چوڑیاں بہت عام ہوتے ہیں اگر آپ ای ٹی ایم سے پیسے نکالتے ہیں یا آپ بینک جاتے ہیں اور آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو یہ خوف ہوتا ہے کہ آپ کے پیسے چوری ہو سکتے ہیں جبکہ جو ہنڈی کاروبار ہوتا ہے یا ان کی جو دکانیں ہوتی ہیں وہ بلکل عام دکانوں کی طرح ہوتی ہیں وہ باہر سے آپ کو نہیں پتا چلے گا کیونکہ یہاں سے پیسے لے کے نکل رہا ہے تو وہ ایک سیکیور طریقہ سمجھا جاتا ہے اور ایک مزے کی چیز یہ ہے کہ ہنڈی جب شروع ہوئی تھی ساؤت ایشیا میں پوکہ اس وقت شروع ہوئی تھی جب عربیا سے تجارت کرنے لوگ آئے تھے اور ان کو سلک روڈ پہ سفر کرنا ہوتا تھا اور ان کو یہ خطشہ ہوتا تھا کہ ان کے پیسے چھوڑی ہو جائیں گے تو وہ ہنڈی وہاں سے شروع ہوئی تھی اور یہ وجہ جو ہے وہ آج تک ویلیڈ ہے سریعہ روڈز that's really interesting لیکن پلیس مجھے explain کریں کہ اگر ہنڈی کے تھو پاکستان میں ہی پیسے آتے ہیں تو یہ ہماری معیشت کے لیے اتنا نقصان دے کیوں سمجھا جاتے ہیں کیونکہ ہنڈی جو ہے وہ غیر قانونی ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا اور بنگلہ دیش جیسے ممالک میں بھی یہ غیر قانونی اس لیے ہے جب آپ قانونی طریقے سے پیسے نہیں بچھواتے تو وہ سرکاری سرکاری خزانے میں نہیں آتے ہیں وہ آپ کے official data میں recording ہوتے ہیں اور اس کا اثر آپ کے ذرہ مبادلہ کے ذخائب پر پڑتا ہے اب جیسے پچھلے سال پاکستان کے ذرہ مبادلہ کے ذخائب نیچے گر رہے تھے اور جو ہمارے پچھلے سال پیسے آئی ہیں جو overseas پاکستانی اس نے بچھواتے ہیں وہ مالی سال دو ہزار تئیس میں مالی سال دو ہزار بائیس کے مقابلے میں تقریباً ساڑھے چار ارب کم تھے اور analyst کا کہنا یہ تھا کہ اس میں کچھ حصہ ایسا تھا جو ہنڈی کے ذریعے بچھواتے ہیں اب جب ہنڈی کے ذریعے پیسہ بچھواتے ہیں تو جو کانونی مارکٹس ہیں جیسے انٹر بینک مارکٹ ہے اور اوپن مارکٹ ہے وہاں پہ ڈالر کی کمی ہوتی ہے اور ایکنومکس ایک بیسک رول ہے demand and supply جب demand زیادہ ہوتی ہے اور supply کم ہوتی ہے تو rate اوپر جاتا ہے جس کے وجہ سے روپے کی قدر میں کمی بھی آتی ہے اس کا ایک اور نقصان ہی ہوتا ہے کہ پاکستان کا جو current account ہے یعنی جتنے پیسے پاکستان کما رہا ہے export برامداد کرتے اور لونز کے ذریعے کرزوں کے ذریعے لے کے اور جتنے پیسے وہ خرچ کر رہا ہے imports کر کے یا کرزیں واپس کر کے اس میں جو فاصلہ ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے تو آپ deficit میں آ جاتے ہیں جس کا آپ کی ایکنومی پہ اثر پڑتا ہے بلکل صحیح اروض تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اس پہ کونسے قوانین لاغو ہوتے ہیں اس پہ تین قوانین لاغو ہوتے ہیں سب سے پہلا foreign exchange regulation act 1947 کا جس کے تحت کوئی بھی شخص یا ادارہ جس کے پاس trade band کی اجازت نہ ہو غیر ملکی کرنسی کی خرید و فروف نہیں کر سکتا اگر وہ اس قانون کی خلاف پرزی کرتے ہیں تو ان کو پانچ سال تک کی سزا ہو سکتی ہے اور fine کیا جا سکتا ہے البتہ یہ قانون fine جرمانے کی رقم نہیں بتاتا اس کے علاوہ کیونکہ یہ money laundering کی بھی ایک قسم ہے کیونکہ آپ قانون ہی طریقے سے تو بھیج نہیں رہے پیسے تو anti money laundering act 2010 کا بھی اطلاق ہوتا ہے جس کے تحت ایک سے دس سال تک کی سزا ہو سکتی ہے اور دھائی کروڑ روپے تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے اور اگر یہ پیسے جو بھیجے گئے ہیں کیونکہ کچھ دہشتگر تنظیمیوں نے ہنڈی کا استعمال کیا اپنی فنڈنگ کے لیے تو اگر یہ پیسے دہشتگردی کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو anti-terrorism act 1997 تھا بھی اطلاق ہوگا اس میں الگ الگ سزائیں ہیں کوئی ایک اس میں سزا نہیں ہے کہ چیزیں کی جا سکتی ہیں پہلی چیز تو یہ سمجھنی ضروری ہے کہ یہ اتنی عام ہے کہ اگر اتنا آسان ہوتا اس کو ختم کرنا تو اب تک ہو چکا ہوتا پہلی چیز تو یہ کہ کوئیٹا اور پشاور کے علاوہ پاکستان میں کوئی ایسی خاص مارکٹس نہیں ہے جہاں پہ آپ کو ہنڈی کے ڈیلرز لکھیں کیونکہ ان کی دکانیں عام ہوتی ہیں اس لئے ضروری نہیں کہ آپ سسپیکٹ کریں کہاں پہ جو ہے وہ ہنڈی کی ڈیلیم ہو رہی ہے دوسری چیز یہ کہ پچھلے دور میں کئی سالوں پہلے جب ڈیجیتالیزیشن نہیں ہوئی تھی تو ہنڈی ڈیلرز جو بھی ٹانسیکشن ہوتی تھی وہ ایک ریجسٹر میں لکھ لیتے تھے تو جب FIA چھاپا مارتی تھی وہ ریجسٹر سیز کر دیتی تھی اور وہ کوٹ پہ پیش کر دیتی تھی کہ یہ لے یہ ثبوت ہے کہ یہ ہنڈی کانزاکشن ہوتی ہیں اب کیونکہ ڈیجیتالیزیشن ہو گئی ہے اس لئے وہ ریجسٹرز اب رکھتے رہی ہیں ہنڈی ڈیلرز تو FIA کے لیے بھی یہ مشکل ہو جاتا ہے ادالت کے سامنے کسی قسم کا ثبوت پیش کرنا کہ ہنڈی کانزاکشن ہوئی ہیں اس سٹوری کے لیے ہم نے FIA کے افسیسری بات کی تھی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک وجہ کہ ہنڈی اتنی عام ہے وہ یہ کے قانون ابھی تک کمزور ہے اب جو پیڈرل ایکس چینج ریگولیشن ایک جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا بقول ان کے ججز کو ہنڈی کی تعریف نہیں پتا کیونکہ اس ایٹ میں ہنڈی کو صحیح طرح سے دیفائی نہیں کیا گیا اور اس میں یہ تو ریپیا گیا کہ جرمانہ ہوگا پر یہ بھی نہیں بتایا کہ کتنا جرمانہ ہوگا تو ججز ان کو اتنا اندازن نہیں ہے کہ صرف ان پر جرمانہ کیا جاتا ہے اب جب سزا کی سخت ہوگی تو وہ ڈسکریج کیسے کرے گئے ایک اور چیز جو کانون میں ہے وہ یہ کہ جو پیسے چھاپے کے دوران سریز کرتا ہے کانون میں یہ نہیں لکھا کہ وہ پیسے سرکاری خزانے میں جائے تو وہ پیسے پڑے رہتے ہیں اس حکومت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور اگر جیسے پچھلے سال کاری سرکاری خزاری میں نہیں جا سکتے چوتھی وجہ یہ ہے کہ جو کسٹم حکام ہیں فائی ای اوپجیل کے مطابق ان کو بھی اس چیز پر نظر رکھنی ہوگی کہ انڈر مثال بھی تھی جیسے پچھلے سال حکومت نے ایمپورٹ بین لگا گیا تھا تا کہ ڈالرز بچ سکے تو کمپنیز اگر ریکویسٹ کر بھی رہی تھی سٹیٹ بین کو کہ ہمیں یہ چیز ایمپورٹ کرنی ہے تو سٹیٹ بین کے منع کرنے کے باوجود وہ چیز پاکستان آجا دی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کسٹم حکام سے یہ سوال کیا جائے کہ پھر آپ نے اس چیز کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا کہ جب سٹیٹ بین نے اجازت نہیں دی تو وہ ٹرانسیکشن کیسے پیمنٹ کے بغیر تو کوئی چیز نہیں آسکتی ایمپورٹ ہو کے آخری وجہ یہ ہے کہ ہنڈی صرف پاکستان میں مسئلہ نہیں ہے ہنڈی بنگلہ دیش میں بھی مسئلہ ہے ہنڈی انڈیا میں بھی مسئلہ ہے ہنڈی اور ممالک میں مسئلہ ہے کئی ممالک میں یہ غیر تانونی ہے لیکن کچھ ممالک جیسے متحدہ آرہ جہاں پہ بہت سارے فورن ممالک ہنڈی رگیولاریز کر دیا گیا ہے ہنڈی صرف ایک ملک مسئلہ نہیں ہے اور ایک ملک ایسی کوئی خاص چیز نہیں کر سکتا کہ وہ بلکل ختم ہو جب تک بین الکوامی کوشش ہیں نہ آخر شکریہ شکریہ روچ اور شکریہ 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 شکریہ